جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو میرے سارے لوگ ٹھیک ہوں گے ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ جمیٹرک پروگیشن جمیٹرک سیکونس کو ڈسکس کیا تھا تو اس کا تھوڑا سا میں دوبارہ اس کو ریوائز کروں گا جمیٹرک پروگیشن یا جمیٹرک سیکونس کیا ہوتی ہے یہ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے تو سیکس اور ایٹین اینڈ سو آن یہ ایک سیکونس ہے جی اب ہم نے سٹارٹ میں جب پڑا تھا ہم نے پڑی تھی آرثمیٹرک پروگیشن یا آرثمیٹرک سیکونس پڑی تھی اس کے بعد ہم نے پڑا تھا آرثمیٹرک مین اس کے بعد ہم نے پڑا تھا جمیٹرک پروگیشن یا جمیٹرک سیکونس اب یہ سیکونس ہے کیا یہ جمیٹرک ہے یا نہیں تو ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ جب ہم سیکنڈ کو ڈیوائیڈ کریں فس پہ جس کو اور کہتے ہیں کامن ریشو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تھرڈ کو ڈیوائیڈ کریں سیکنڈ کے اوپر یہ بھی آ جائے گا اگر اس طرح نمبر لکھے ہوں اور آپ سیکنڈ کو ڈیوائیڈ کریں فس پہ تھرڈ کو ڈیوائیڈ کریں سیکنڈ پہ فور کو ڈیوائیڈ کریں تھرڈ پہ تو آپ کے پاس جو آنسر آتا رہے وہ کیا ہو سیم ہو پھر وہ جو سیکنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ جیمیٹرک سیکنس ہوتی ہے تو یہ ہم نے جیمیٹرک سیکنس اس میں آر جو ہوتی ہے کامن ریشو ہوتی ہے پھر ہم نے جیمیٹرک سیکنس کا فارمولا پڑا تھا اے این ایز ایکوئر ٹو اے آر اینڈ مائنس ون جس کو جنرل ٹرم یا انتھ ٹرم آف جیمیٹرک سیکنس کا جاتا ہے جی اب اگر جیمیٹرک سیکنس کو ہم میت کی لینگوری میں لکھیں تو پھر اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں اے آر اے آر سکیئر سوان اینڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اے آر اینڈ مائنس ون یہ سوان کر کے یہ انتھ ٹرم یا اس کی جنرل ٹرم ہوتی ہے یہ اس کی فرس ٹرم ہوتی ہے یہ سیکنڈ ہوتی ہے یہ تھرڈ ہوتی ہے یہ کیونکہ ہم نے کوئیسن میں یوز کرنا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے جوہا جمیٹرک مین کیا ہوتا ہے آج ہم سٹیڈ کریں گے جمیٹرک مین کو اب اگر آپ کے پاس کوئی سیکنس ہو اور اس سیکنس میں تین نمبر لکھے ہوں اس میں جو درمیان والا نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ درمیان والا نمبر جو ہوتا ہے اس کو ہم جمیٹرک مین کہتے ہیں شارٹ لی آپ اس کو اس طرح لکھتے ہیں یہ جو میڈ والا نمبر ہوتا ہے یہ جمیٹرک مین ہوتا ہے لیکن کس وقت جیومیٹرک مین ہوتا ہے جب آپ کے پاس یہ تینوں نمبر کس میں ہوں گے جیومیٹرک پروگیشن میں ہوں گے یہ مین چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اگر آپ کے پاس تین نمبر ہوں سیکوینس میں تو جو درمیان والا نمبر ہوتا ہے وہ جیومیٹرک مین ہوتا ہے اس وقت جیومیٹرک مین ہوتا ہے جب یہ تینوں نمبر کس میں ہوں گے جیومیٹرک پروگیشن میں ہوں گے اور جمیٹرک پروگیشن میں نمبر جمیٹرک سیکونس میں کب ہوتے ہیں ابھی بتایا جب کامل ریشو سیم ہوتی ہے تو یہ تو ہم چیک کر چکے کہ یہ تینوں نمبر جو ہے وہ جمیٹرک پروگیشن میں ہیں کیونکہ ان کی کامل ریشو سیم ہے تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں سکس جو ہے وہ کیا ہے جمیٹرک مین ہے ٹو اور ایٹین کے درمیان میں اب ہم ان جرنل جب پڑھیں گے یعنی ہم نے جب فارمولا نکالنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم یہ لکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ ہو اے اور یہ ہو بی اور درمیان میں یہ نمبر میں کہتا ہوں جمیٹرک مین ہے اب یہ نمبر جو ہوگا وہ جمیٹرک مین ہوگا کس وقت جمیٹرک مین ہوگا جب یہ تینوں نمبر کس میں ہوں گے آر ان جمیٹرک پروگیشن یہ اوپر ہم نے بھی پڑھا تو آپ کے پاس دو نمبر کے درمیان میں جو نمبر ہوتا ہے وہ جمیٹرک مین ہوتا ہے اس وقت جمیٹرک مین ہوتا ہے میں ہوتے ہیں جمیٹرک پروگیشن میں ہوتے ہیں اب جب میں یہ کہتا ہوں یہ تینوں نمبر جمیٹرک پروگیشن میں جس طرح یہ لکھا ہوئے یہ تینوں نمبر جمیٹرک پروگیشن میں جب یہ تینوں نمبر جمیٹرک پروگیشن میں تو سکس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹو پہ ایکول آنسر آئے گا ایٹین کو ڈیوائیڈ کریں گے سکس پہ دیکھنے یا ایکول اس کا آنسر آ جائے گا تو اس کا مذہب جب وہ تین نمبر جمائٹک پروگیشن میں ہوتے ہیں تو اس کو سیکنڈ کو ڈیوائیڈ کریں آپ فسٹ پہ ایکول آئے گا تھرڈ کو ڈیوائیڈ کریں آپ سیکنڈ پہ یہ آنسر آئے گا یہاں پہ ہم نے ڈیفینیشن یوز کی ہے یعنی آپ کے پاس دو نمبر ہوں اور اس کا درمیان والا نمبر جمائٹک مین ہوتا ہے اس وقت جب یہ جمائٹک پروگیشن میں ہوں اور جب یہ جمائٹک پروگیشن میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کے درمیان کامر ریشو جو ہے وہ سیم ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو کراس کریں گے جی کو جی کے ساتھ کریں گے جی سکیر ہو جائے گا اے کو بی کے ساتھ کریں گے اے بی ہو گیا تو جی سکیر ادھر بھی انڈر اوٹ لے لیں گے اے بی ہو جائے گا ادھر بھی انڈر اوٹ یہ کینسل ہو گیا جی اس ایکول ٹو انڈر اوٹ اے بی یہ جمائٹک مین کا فارمولہ ہو گیا اس وقت جمائٹک مین کا فارمولہ ہو گیا جب آپ دو نمبر کے دنمیان میں جمائٹک مین فائن کرنا ہو جیسے فرسٹ کوئشن ہے فائنڈ جمائٹک مین بٹمین نائن اینڈ فائف نائن اور فائف کے درمیان میں جمائٹک مین فائن کریں اب اگر یہ کوئشن حل کریں آپ فرسٹ والا تو اس میں آپ کے پاس اے کتنا آجائے گا نائن آجائے گا بی کتنا آجائے گا فائف آجائے گا is equal to scale root a b تو 9 multiply 5 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس کتنا آگیا جی 45 آگیا جی اس طرح ہم نے جو ہے وہ اس طرح ہم نے کیا کرنا تھا اب یہ مزید بھی آپ اس کو حال کر سکتے 9 multiply 3 لکھیں گے سوری 9 multiply 5 لکھیں گے تو 9 کا scale root 3 باہر آ جائے گا 5 ہو جائے گا یہ جمیٹرک mean آگیا اس کے درمیان میں تو اگر آپ کے پاس صرف یہ لکھاؤ find geometric mean تو اس کے باقی دو پارٹ جیوں میں سیم آپ کے جیوں میں وہ اسی طرح solve ہو جائیں گے یہ بہت ایزی ہے بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ساتھ لکھا ہے question number 2 question number 2 کو دیکھیں سمجھئے گا 2 اور 3 میں فرق کیا ہے اور آپ پیپر میں کس طرح ان کے درمیان فرق کر کے تو آپ question کو solve کرتے ہیں insert 2 geometric mean between 1 and 2 کتنے لکھے ہوئے ہیں دیکھیں insert 2 geometric mean جب آپ کے پاس insert 2 geometric mean insert 3 geometric mean یہ ایک question آپ کو سمجھ آ گیا تقیبن 7 اور 8 question اس سے related ملتے ہیں آپ کو سارے solve کرنا آ جائیں گے insert 2 geometric mean between 1 and 8 1 اور 8 کے درمیان میں 2 geometric mean find کرنے ہیں یہاں پہ یہ نہیں تھا find geometric mean تھا اگر آپ اس پہ اس پہ بھی آپ یہی فارمولہ لگا لیں g is equal to under root a b تو question solve نہیں ہوگا تو insert 2 geometric mean کتنے find کرنے 2 geometric mean آپ لکھیں گے let g1 and g2 be the two geometric means between g کس کس کے درمیان میں g1 and 8 ہر question کے لئے آپ نے اس طرح لکھنا ہے اگر یہاں پہ لکھا ہوتا insert 3 geometric mean آپ کیا لکھتے let g1 g2 and g3 اگر لکھا ہوتا insert 5 geometric mean تو آپ کیا لکھتے let g1 g2 g3 g4 and g5 be the 5 geometric mean پہلا سٹپ تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کس کس کے درمیان geometric mean find کرنے 1 اور 8 کے درمیان میں آپ نے 1 اور 8 اور جتنے find کرنے ہوں گے وہ آپ نے اس طرح درمیان میں یہاں پہ لکھ لینے clear ہوگی بات جی کیا کرنا ہے first step میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً related questions ہارے آپ کے same ہوں گے تو آپ let g1 g2 choose geometric mean between 1 and 8 1 اور 8 کے درمیان میں یہ دو geometric mean آپ نے find کرنے اب geometric mean جو ہوتا ہے جب اس کو لکھا جاتا ہے تو یہ نمبر کس میں ہوتے اور geometric progression پیچھے ہم نے پڑا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس a اور b ہوتا ہے اور g اس کا geometric mean ہوتا ہے جب یہ نمبر کس میں ہوتا ہے geometric progression میں ہوتے ہیں g r in gp یعنی geometric progression اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے geometric progression کا فارمولا use کر لیں گے جی یہ geometric progression کا فارمولا ہوتا ہے آپ کے پاس اس کو ہم use کریں گے یہاں پہ an is equal to ar anamide an سے مراد ہوتا ہے anth term last والی term اب یہ پہلی term یہ دوسری term یہ تیسری یہ چوتھی تو یہاں پہ اس sequence میں یہ last term ہے یہ an ہے end پہ چلو لکھا ہوتا ہے وہ سارا an ہوتا ہے anth term ہوتی ہے تو یہاں پہ an سارے کی جگہ کیا آ جائے گا 8 آ جائے گا a ہوتا ہے first term first term کیا ہے one r ہوتا ہے second کو divide کریں first پہ اس کو r کہتے ہیں کامل ریشو لیکن یہاں پہ g ہے اگر کچھ اور number ہوتا تو ہم divide کر لیتے اب آپ کے پاس r آپ کو نہیں بتا ہے r اسی طرح لکھیں گے اب آ جاتا ہے n کتنے ہیں n ہوتا ہے terms کتنی ہیں ایک دو تین اور چار n کی جگہ کیا جائے گا 4 آ جائے گا جی a n ہوتا ہے last term last term کیا تھی 8 وہ سارا a n کی جگہ آ گیا equal a first term 1 آ گیا r ہا اسی طرح لکھیں گے n minus 1 جی n کتنے ہیں 1 2 3 4 تو 4 minus 1 ہو جائے گا n کی جگہ 4 تو 8 is equal to r کی power 3 ہو گیا تو 8 کیا ہوتا ہے 2 کی power 3 ہوتا ہے اب آپ کے پاس آ جائے گا 2 کی power 2 کی power 3 اور اوپر power 1 بھی 3 لے لیں گے r کی power 3 اوپر power 1 بھی 3 لے لیں گے یہ 3 3 cancel تو r is equal to کتنا آ گیا 2 آ گیا جی r equal to آ گیا اب ہم نے find کرنا ہے g1 اب g1 جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے g1 is equal to a r یہ آپ نے یاد رکھنا ہے g1 is equal to a ایک جگہ 1 r کی جگہ 2 ہے تو g1 is equal to 2 آ گیا اس کے بعد g2 جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a r کا square اور g3 کیا ہوگا a r 3 g4 کیا ہوگا a r 4 تو آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا g2 is equal a کی value وہی آپ کے پاس یہ 1 ہوتی ہے r آپ نے find دیا ہو ہے تو 2 کا square ہو جائے گا تو اب آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا 1.2 کا square 4 اور یہ g2 is equal to 4 آ جائے گا اب آپ کے پاس دیکھیں g1 کی value بھی آگی g2 کی value بھی آگی اب یہ جو values آپ کے پاس آئی ہیں یہ جب بھی آپ یہاں پہ رکھیں گے نا تو اس کا دیکھیں میں چیک کرتا ہوں پہلا پہلا تھا 1 دوسری value g1 کی value کتنی آئی g1 کی value آگی 2 g1 کی آگی g2 کی value کتنی آگی 4 اور آگے کیا آگیا 8 یہ نمبر 1 گئے یہ sequence بن گیا ہے اب یہ sequence کیا ہونی چاہیے یہ question کا حصہ نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کروں آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کا question exact آیا یعنی تو جو g کی values ہیں یہ وہ آپ پہ لگا دیں آپ اب اس کو check کریں 2 کو divide کریں 1 پہ answer 2 آتا ہے 4 کو divide کریں 2 پہ answer 2 آتا ہے 8 کو divide کریں 4 پہ answer 2 آتا ہے اس کا مطلب ہر ایک answer 2 آرہ ریشو سیم آرہی ہے لہٰذا ہم جو find کیا وہ geometric progression کو ہی پار رہی تھے لہٰذا یہ آپ کا exact ہو گیا ان channel next lecture میں ہم insert later lecture کریں گے بہت شکریہ thank you